موریشس، سمندر میں بسا یہ خوبصورت دویب ویزیو اور اس کے ٹیم لیڈر وینیش شنطہ رام کے لیے ماکول جگہ ہے موریشس میں ہی پیدا ہوئے اس آرکیٹیکٹ کے کام میں ان کے دیش کا واسطو درشن جھلگتا ہے ویزیو میں ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کیسے لوگوں اور ان کے انبھاؤں کو ساتھ لائیں ان کی زندگی بہتر بنائیں اور انسانیت کو آگے لائیں موریشس کے لوگ کئی طرح سے ویزیو کی واسطو کلا کا انبھاؤ کر سکتے ہیں اس ٹیم نے کئی اہم عمارتیں بنائی ہیں اور ڈیزائن کی ہیں ان میں پرانا ائرپورٹ ٹرمینل بھی شامل ہے ایمیگریشن سکوئر کو آدھونک رنگت دینے کے لیے ایک خوبصورت بس ٹرمینل اور سینٹرل بازار بھی بنایا جا رہا ہے وینیش شنطرام کا ماننا ہے کہ آرکیٹیکچر لوگوں کی سویدھا کے لیے استعمال ہونا چاہیے ہمیں ایسے آرکیٹیکچر کی ضرورت ہے جو موریشس کے وطمان اور بھوشے کے لیے ہو آنے والے تیس اور پچاس سال کی سوچ سکے ہمارے سامنے چناؤتی یہ ہے کہ ہم پھر سے سوچیں کہ ہم کیسی امارتیں بنائیں گے ہم ابھی جہاں ہیں وہاں کی مثال دوں تو ان جوائے اصل میں ایسی جگہ ہے کہ کائیہ کلب کی کوشش تھی جس کا کوئی خاص استعمال نہیں تھا بھدی دکھنے والی جگہ کو ہم نے آکرشک فائن ڈائننگ میں بدل دیا ان جوائے کے ڈیزائن میں کئی شیلیوں کا میل ہے اس میں افریقہ اور موریشس کی کلاتمک ابھی وقتیوں کا مشرن ہے جو کلا سنگیت اور زائیکے کا میلن ہے ہم نے فروٹ ڈیزائن، انٹیلیجن ڈیزائن اور سمیل ڈیزائن پیش کیے ہیں جو چیزیں پہلے بیمانی تھی ہم نے انہیں ساتھ ملا کر ایک نئے وچار نئے ڈیزائن میں تبدیل کیا ان جوائے مثال ہے کہ ویزیو کس طرح سندر سارو جنک جگہیں بناتا ہے ایک اور مثال ہے دے انسٹیٹویٹ فونسے ڈا موریس یہ فرنچ انسٹیٹویٹ کئی سال پہلے ڈیزائن کیا گیا تھا میرے پارٹنر گائتوں شیو اس کے پرموکھار کے ٹیک تھے مین آئیڈیا یہ تھا کہ ایسا وچار سامنے دکھا جائے جس میں پریعاورن اور سندرب کے ساتھ جڑاؤ ہو لوگوں کو جوڑا جائے الگ الگ سنسٹیٹیوں کے بیچ کی دوری پارٹنے پر دھیان دیا گیا یہی اس پروجیکٹ کا مول بھاؤ تھا ایک بار آپ مقصد تائے کر دیں تو عمارت کے ساتھ آپ کا اپنا انبھاؤ جڑ جاتا ہے احساس پیدا ہوتا ہے لگاؤ ہو جاتا ہے سلبتہ بھی ضروری پکش ہے دیکھنے میں سلب ہو شارید ایک طور پر سلب ہو آرکیٹیکچر کا مطلب ہے ایسے انبھاؤں کو جگانا اگر آپ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں تو میں اسے شاندار آرکیٹیکچر مانتا ہوں موریشیس کے پاس تین سو سال کا اتحاس ہے وہ شروعاتی لوگ جو اس دویپ پر آ کر بسے فرنچ دور، انگریزوں کا دور، ڈج اور پھر وہ دور آیا جب موریشیس نے خود کو بدلنا شروع کیا اور یہ دور آزادی کے بعد سے اب تک جاری ہے تو موریشیس کے لوگ کافی مشریت ہیں ہماری ایک تیہ پریبھاشا نہیں ہوں سکتی ایسا آرکیٹیکچر بنانا جو اس دویپ کے مطابق ہو بڑی چنوتی ہے پھر بھی ویزیو پربھاوشالی عمارتیں بنا رہا ہے جیسے کہ یہاں کا پہلا اوشینیریم جٹلتا کے معاملے میں یہ بہت الگ پروجیکٹ ہے اس کی سطح کے ایک تہائی حصے میں تکنی کی چیزیں ہیں تو یہ اس بات کو سمجھنے کا شروعاتی بندو تھا کہ ان تکنی کی جٹلتاؤں کو ڈیزائن میں کیسے شامل کیا جائے یہ سب سے بڑی چنوتیوں میں سے ایک تھا اتنی ویابھارک عمارت کو کس طرح ایسی شکل دی جائے کہ وہ موریشس کی پہچان کے ساتھ جڑا انوبھاؤ بن جائے ہماری جڑے ہم کہاں سے آتے ہیں ہم ابھی کہاں ہیں اور یہ سب باقی دنیا کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں موسیقی موسیقی